السلام علیکم جی بھی پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں ارسلان آزم ایک طرف جہاں مغرب جو ہے نئی نئی اجادات کر رہا ہے تو دوسری جانب ہمارے پاکستانی بھی کسی سے کم نہیں ہیں یہ دو نوجوان دیکھ رہے ہیں اس جانب ان کے اسادزہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ ایک پروٹو ٹائپ بنایا ہے جو کہ سستی بجلی بنانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا یہ پروٹو ٹائپ ہے کیا میں ویسے تھوڑا سا اس کا تعرف کرا دوں تو یہ برف اور اس کے ساتھ الپی ج اور سٹیم کے ساتھ یہ چلنے والا پروٹو ٹائپ ہے اور یہ مستقبل میں کس حد تک کار آمد ہوگا اس میں کس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا یہ تمام تر باتیں جناب میرے ساتھ یہ دو طالبلم موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ ان کی ایفرٹ ہے بشمول ان کے استاد کی ایفرٹ ہے مجھے یہ بتائیں یہ کیا چیز ہے کیا ٹیکنالوجی ہے اور کس کس چیزوں کا استعمال کیا آپ نے اور کتنا یہ کوسٹ افیکٹیو ہے یہ اس میں دراصل ہم نے پل ٹائرز موڈیول تھرمو الیکٹر موڈیول بھی ج اسے کہتے ہیں وہ یوز کیا ہے جس کا ڈیلی لائف میں اپلیکیشن یہ ہے کہ وہ کسی بھی سرفیس کے ٹیمپریچر کو منٹین کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس کا ریورس یوز کیا ہے ہم اسے ٹیمپریچر دے رہے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہے ہیں یعنی ہمیں یہ پانچ پانچ سے سات منٹ تک اگر ہم یہ ہیٹ اسے دیں اور ساتھ ہی انسٹنٹلی کولنس بھی دیں تو یہ بارہ وولٹ کی الیکٹریسٹی آسانی سے جائے پروڈیوس کر رہا ہے تو یہ ایک اچھا ہمارا طریقہ ہو سکتا ہے چیپ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پورا پروٹوٹائپ ہے یہ کتنے ٹائم میں بنایا یہ تقریباً ایک سے دو ماہ میں جی جی آپ دو لوگ ہیں اور ساتھ آپ کے استاد ہیں جنہوں نے آپ نے ان کو ڈیریکشن دی ہے سر یہ بتائیے کہ یہ جب آئیڈیا لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ نے کیا کس طریقے سے اس کو دیکھا اصل میں ہم لوگ اپنے سائنس اگزیبیشن کیلئے تیار ہو رہے تھے انٹرنلی اپنے بچوں کے جو ہے وہ ہم نے ڈیفرنٹ پروجیکٹس دیئے تھے تو یہ بچہ ماشاءاللہ ہی کہ یہ آئیڈیا لے کے آیا تھا اور پھر ہم نے اس کو نا سکین کیا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے تھوڑا سا چیپسٹ سورس آف الیکٹریسٹی اور ایک سسٹینیبل سورس آف الیکٹریسٹی جو ہے وہ ہم اسے جنریٹ کر سکتے ہیں سیمپل سیٹ اپ ہے اور آبیوسلی پروٹ اپ ہے تو اس کو ہم فردر انہینس کر سکتے ہیں آہ انہوں نے بس یہی وہ سٹیم کا استعمال کر کے اور ٹربائنز کو موو کرنا ہمیں وہ جب جب دکھایا ہے تو وہ ہمیں پسند آگیا پر ہم نے اس کو اپروف کر دیا اور میں آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے سٹال پہ آگے اور آپ نے جو ہے وہ ان کو پرومیننٹ کیا ہم پر امید ہیں کہ اس کو مزید ریفائن کیا جائے گا یہ ایک اور ہمارے ساتھ طالب علم ہے آپ کا نام ہے زین حیدر زین بھائی کیا ایفرٹس تھی ہیں آپ کی ب ایڈیا تو ان کا تھا میں نے ان کو تھوڑا بہت ہیلپ آؤٹ کیا آپ نے ہیلپ آؤٹ کیا یہ پیلٹیر موڈیول وغیرہ یہ میں نے ارنج کیا اور پھر یہ ٹربائن وغیرہ لگا کے سٹیم وغیرہ جنریٹ کر کے ہیٹنگ وغیرہ یہ سارا کچھ گئے یہ سارا کچھ آپ نے کیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا کرنا پڑتا ہے اس کو چلانے سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ پہلے آگ لگاتے ہیں برف رکھتے ہیں اور ان چیزوں میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ سرکولیٹ ہوت ہے اس میں جب ہیٹ دیتے ہیں تو یہ واٹر بوائل ہو جاتا ہے سٹیم پروڈیوس ہوتی ہے جو پیلٹیر موڈیول ہے اس کو ادھر سے ہیٹ ملتی ہے جو آئیس ہے یہ اس کو اس کے ٹیمپریچر کو مینڈین کرنے کے لیے مطلب کہ ادھر سے کوڈنس سے ملتی ہے اس کے بعد جب ہم ٹیمپریچر کو مطلب کہ سوٹیبل ٹیمپریچر سے پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں تقریب میکسیمم فائیو منٹس میں ہی ہمیں ٹویل وولٹ تک انرجی دے دیتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے سوچا کہ یہ گھی کے ٹین کے ڈبے لے کر انہی میں ہی ہم چیزوں کو سٹور کر سکتے ہیں اسی سے سٹیم آگے جنریٹ ہو سکتی ہے یہ دیکھیں کیونکہ یہ ٹائٹلی پیک کرنے کا اس کو سب سے زیادہ سب سے سستہ طریقہ ہی ہاں جی سب سے سر میں ہاں جی گھر میں ہر کسی کے موجود ہے اور ایک چیپ مطلب کیونکہ ہم نے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنی تھی اس لیے اس سے چیپسٹ ہمیں کوئی چیز کنٹینر مل نہیں سکتی اور اس کو اگر ہم نے ایر ٹائٹلی پیک کرنا ہے تو وہ بھی ہم آسانی سے کیونکہ ایک ہی سائیڈ اکسر اوقات اس کی کھلی ہوتی ہے وہ جو ڈھکن والی ہوتی ہے تو اس کو ہم نے وہ پیکر لیا اور وہ ہم نے یہ اپنی پانکٹ منی سے بنایا ہے ہاں جی کتنے پیسے لگے اس پہ لگ بگ ہمارا لگا ہے تھری ٹو فور تھاؤزنڈ یہ ہمارا تھری تھاؤزنڈ تک اس سے زیادہ تین ہزار کے قریب گریب اچھا یہ آئیڈیا کیا انسپائرڈ آئیڈیا تھا کئی سو کاپی کیا اس پہ ریسرچ کتنے پی یہ اس میں دراصل جو ہے ہمارا ہم نے تھرمل پاور پلانٹ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہم اس میں ہم جو ہے فیل ہو گئے اب ہم نے سوچا کہ ہم ضرور کچھ بنائیں گے جس سے الیکٹری سیٹی پروڈیوس ہو تو اس کے لیے ہم نے ریسرچ کی اور ہمیں یہ پلٹ آئر موڈیول ملا کہ جس کا اصل میں پریکٹیکل لائف میں اپلیکیشن یہ ہے کہ کسی بھی سرفیس کو کے ٹمپریچر کو منٹین کرتا ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے ہم ٹمپریچر اسے دے رہے ہیں اور ہم الیکٹری سیٹی پروڈیوس کر رہے ہیں اس سے پہلے کتنے ایکسپریمنٹس فیل بھی ہو رہے ہوں گے یار اچانک تو نہیں کہا میں بھی بلکل ہمارا میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں تھرمل پاور پلانٹ جو اگزیک تھرمل پاور پلانٹ ہوتا ہے جس میں جو اس ٹیم کے ذریعے ٹربائن ڈیریکٹ جو ہے وہ مووو تھی وہ ہمارا فیل ہو گیا اس کے علاوہ بھی ہم دو تین ہفتے جو ہے ہم کافی اس کے اوپر سوچ بچار کی اور تو پھر آخر کار ہم اس انجام پہ پہنچے اور الحمدللہ یہ مارا سکسیسفل ہے جی بہت اچھا لگا مجھے میں تو دیکھ کر متاثر ہوا ہوں اور یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پروٹو ٹائپ ہے یہ ایک انیشلی ایک بیسک سٹیج ہوتی ہے اس ٹیج کے بعد جب یہ آگے پروڈکٹ آپ پریزنٹ کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس کو مزید جو ہے ریفائن اور اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اچھا اس کو مزید ریفائن اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کیا آپ نے سوچا ہوا ہے اس کو ایک تو یہ ہے کنٹینرز ہم بڑے کریں گے اس کے علاوہ کچھ ہم ایسا سسٹم کریں گے کہ کنٹینرز جیسے بڑے ہو تو یہ جو ہم نے ہیٹنگ اور کولنگ افیکٹ سیم ٹائم پہ یعنی دینا ہے اور زیادہ دینا ہے تو اوپر والا جو کنٹینر ہے وہ اس طرح ہم رکھیں کہ ہیٹ سے وہ متاثر نہ ہو سکے اور یہ جو ہمارا موڈیول ہے اور اس کا بھی ہم سائز بڑھا کریں تاکہ زیادہ جو ہے وہ الیکٹر سیٹے جو ہے وہ پروڈیوس ہو س اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نہیں سبستے کہ الپی جی ایک بڑا مہنگا سورس ہے الپی جی بڑی ایک مہنگی چیز ہے تو کیسے اس کو منیمائز کیسے کریں گے اس کا جو کاؤسٹ ہے وہ کیسے منیمائز ہو اس کا کاؤسٹ اس طرح منیمائز کیا جا سکتا ہے یعنی اس کی جگہ کول یوز کیا جا سکتا ہے بگی ایسی یوز کی جا سکتی ہے اور مطلب ہم جو ہے رینیویبل فیولز یوز کر سکتے ہیں مقصد یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ آگ پہنچنی چاہیے ج آپ کچھ بتا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اس کی جگہ جو ہے وہ سولر پینلز کا استعمال کر کے کسی طرح ہیٹڈ فیلمنٹس لگائیں کنٹینر کے ساتھ وہ بھی ایز ای سورس آف انرجی ہے جو کہ زیادہ سسٹینیبل ہے ایز کمپیر ٹو دیز باقی جو الپی جی کی قیمت ہے وہ ظاہری بات ہے وہ زیادہ ہے تو کنٹینر کا سائز انکریز کرنے سے اور پھر کوئی الٹرنیٹ سورس آف ہیٹنگ اگر ہم ڈسکور کر پائے تو ایٹ ویل بی لائ جو ہے یہ مزید اچھے طریقے سے پاکستان کا چیرہ پریزنٹ کر سکیں اس میں کوئی شک نہیں ہمارے نوجوان ہمارا ملک جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے مزید ہم انشاءاللہ جدت لاتے جائیں گے اور مزید ہمارے یہ جو قوم کے مستقبل کے یہ جو ممار ہیں یہ ہمیں اس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے یہی پر اپنے بزبان اور صلاح ناظم کے اجازت دیجئے اللہ نکبان